بسم اللہ الرحمن الرحیم دارت صاحب زادہ خلیفہ مجاز حضرت علامہ ملانہ خلیفہ سائن رحیم بغش دودہ تحری نقش بندی کے منایا گیا تلاوت قرآن پاک حافظ محمد سلمان تحری نکی نات اور منقبت خصوصی سناخوان بلبل علابات شریف کنڈیارو سند شبیر احمد نیاسی تحری اور محمد رحیم خاص خیلی تحری حضرت علامہ ملانہ خلیفہ علی حسن مری تحری نقش بندی نظران نے پیش فرمائے خصوصی خطابات حضرت علامہ ملانہ خلیفہ سائن حاجی محمد شتاک احمد بغشی تحری نقش بندی حضرت علامہ ملانہ الحافظ الکاری خلیفہ سائن منیر احمد الکھانی تحری نقش بندی درگا لہبات کنڈیارو سند سے آئے ہوئے پروفیسر خلیفہ سائن اسرار احمد شر بلوچ تحری نقش بندی دعا کلمات حضرت علامہ ملانہ خلیفہ سائن محمد موسیٰ منگیانی تحری خصوصی دعا فرمائی خصوصی شرکت خلیفہ اکرام علماء اکرام اور کسی تدات میں کراچی حب گٹانی ورند کنراج سسی پنو اٹھل پیر جو گوٹ بیلال اسپیلہ سے دوستوں نے شرکت کی صلات و سلام پڑھایا گیا آخر میں کسی تدات میں لنگر پیش کیا اس پروگرام میں مستورات کے لیے باپردہ احتمام کیا گیا بڑی تدات میں کراچی حب وندر دودہ گوگن گوٹ سے شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں جیک باباد سے بیورو شیف خالد منجو کی رپورٹ کی مطابق ارڈیپٹی کمیشنر جیک باباد ظہور علی مری نے پولیس حکام پر زور دیا ہے کہ محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے ساتھ فل پروف انتظامات کیا جائیں اور امن و امان کو ہر صورت برقرار رکھا جائے اور تمام ذمہ داران کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنا کردار خوش اسلوبی سے ادا کریں تاکہ محرم الحرام کو خوش اسلوبی سے گزر سکیں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی چوارے کی فضاء قائم رکھا جائے ہم سب مسلمان ہیں ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اسلام امن اور محبت کا مذہب ہے ان خیالات کا احضار انہوں نے جس اکھال جیک باباد میں محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے منعقیتہ اچلاس کی سدارت کرتے ہوئے کیا جلاس میں پولیس حکام رینجرز سیپ کو صحت پبرک ہیلتھ انجینئرنگ سمیت مختلف محکموں کے حسران اور مختلف مقات پر فکر قلما اکرام نے شرکت کی انہوں نے کہا ہے کہ محرم کے دوران زابطہ اخلاق کا نفاس ہوگا زلے کنٹرول روم پولیس اور ایوینیو دپارٹمنٹ سے قائم کریں گے جو کہ ہوم دپارٹمنٹ سندھ سے منسلک ہوں گے سیپ کو کام کو لٹکتی ہوئی بجلی کی لائنوں اور تاروں کی مرمت اور کھینچنے کی ہدایت کی ماتمی جلوسوں اور مجالس کو پولیس اور انجرز کے مکمل سیکیورٹی فرام کی جائے محرم کے دوران ٹرافیک کا بہترین انتظام کیا جائے ماتمی گلیاں اور جلسہ گاہیں امام بارگاہ کے قریب نالکی کراسنگ کی مرمت کی جائے اور لارڈ سپیکر کے مناسب استعمال کو یقینی بنائیں دپارپور سے رپورٹ کریں میاں سجاد حسین بودلہ دپارپور اندھیر نگری چوپرٹ راج ہوتل مالکان انسانوں کو مردہ مرگیوں کا گوشت کھلانے کے بعد اب انسانوں کو کیوروں والا موسے صحت کیوروں والا کھانا کھلانے لگے انتظامی اپنی اپنی مدینہ لے کر خموش تماش شائع بنی ہوئی ہیں تفصیلات کی مطابق دپارپور لاری اڈا میں لالا پاک ہوتل والے انسانوں میں موت بانٹنے لگے محمد شفقت اور نعیم نامی جو منی ٹاؤن پارپور کے رہاشی ہیں کھانا کھانے کے لیے لالا پاک ہوتل پر گئے جو کہ خالد نامی شخص نے بنا رکھا ہے کھانا کھانے لگا تو سالن میں دیکھا تو کیورے تھے جو واپس کیا گیا بات میں نیا سالن آنے پر بھی اس میں کیورے تھے جب ہوتل مالک سے اس بارے میں بات کی تو الٹا وہ گالی گلوچ پر اتر آیا ہماری علاہ کام سے گزارش ہے کیسے موزے صحت کھانا کسانوں کو کھلانے والوں کے خلاف سکوری کاروائی کی جائے اور انسانی زندگیوں کا زیادہ ہونے سے بچایا جائے سکھان مری کی رپورٹ کے مطابق سیولہ سبطال ہیدر آباد پیپر سٹورنٹس فیڈریشن ہیلتھ کمیٹی کی طرف سے ہیڈ سٹوک کیمپ میں ایکسی ایچ ڈاکٹر باکش علی پتافی ڈی ایچ او ہیدر آباد لالا جعفر لام سیدر آباد کے میڈیکل سپریٹنٹر ڈاکٹر اجاز عباسی اور آم او ڈاکٹر بلال ارائی بلال مصطفیٰ شیخ محب پتافی زلہ صدر سرفراز برگری ڈپٹی جنرل سیکٹری نواب چانڈیو انفرمیشن سیکٹری امین پنجارو عویس میمن جنہوں نے شرکت کی ان موقع پر ہیلتھ کمیٹی کے ممبروں نے ویلکم کیا جن میں عبدالگفار کتیار سجاد چنہ مقبول شورو نیاز جمالی غفور منگواتو ایوب بنبرو سمیت سپاف ہیلتھ کمیٹی کے ممبر شریک تھے اس موقع پر ڈاکٹر باکش علی پتافی میڈیکل سپریٹنٹر ڈاکٹر اجاز عباسی ڈی ایچ او ہیدر آباد لالا جعفر خان نے صافروں سے بات کرتے ہوئے کھائے کہ آپ کی سپاف ہیلتھ کمیٹی اچھا کام کری ہے آپ کی ٹیم سے مل کر ہر آنے والے غریب کی ہر ممکن مدد کریں گے خبروں کے سسلا کے بڑھاتے ہوئے رکھ کرتے ہیں سیالکور کی جانب جہاں ہمارے بیورو چیف اور زلی صدر پاکستان گروپ واف جنرلیس محمد شہباز باجوا کی سی او انٹی کرپشن جہلم عمران اسلم سے ملاقات ہوئی ملاقات کے دوران سرکاری داروں میں بڑھتی ہوئی کرپشن کے خاتمہ بارے تفصیلی گفتگو کی گئی جس میں عمران اسلم نے بتایا ہے کہ زلہ جہلم کے سرکاری داروں میں رشوت کا روجہان بہت کم ہے گزشتہ دنوں عوام اشکائیات پر کاروائی کرتے ہوئے گورنمنٹ کالج برائی خواتین سیول لائن جہلم کے لیب سپروائسر فاروق اطبال کاو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جہلم کے کسی شہری سے کوئی سرکاری ملازم رشوت لیتا ہے تو وہ فوری تھانہ انٹی کرپشن جہلم رجوع کریں ہم اس کی فوری میرٹ پر انکواری کر کے کیفر قدار تک پہنچائیں گے اور سائلین کو انصاف مہیا کریں گے اس موقع پر عبدالجلیل بھی موجود تھے سادقباز سے جام طالب حسین ملنگی کی ریپورٹ کے مطابق تھانہ احمد پولیما پولیس کی بڑی کاروائی سامنے آئی ہے رستم لٹانی گینگ سمیت پانچ ملزمان گرفتار کے لیے گئے ہیں گرفتار ملزمان سرکہ بلجبر دیگر سنگین جرائی میں ملوث متوب تھے پولیس نے لٹانی گینگ سے تین موٹر سائیکلیں ٹربائن موٹریں سولر پلیئرز اور تامبہ مالیتی چھ لاکھ دس ہزار برامت کے لیے ہیں سادقباز میں احمد پولیما پولیس نے گرفتار ملزمان سے ورداتوں میں استعمال ہونے والا اصلہ دو پسٹل بھی برامت کے لیے ترجمان پولیس کے مطابق رستم لٹانی گینگ دیگر ملزمان سے برامت مال مسروع کا لاکھ روپے مالیت کا ہے ایس ای چو تھانا احمد پولیما رانہ محامر رمضان کا کہنا ہے کہ جائن پیشن آسیت کے خلاف کاروائیوں کا صحصہ جاری رہے گا برش آمی کرتے ہیں اسلام آباد سے رپورٹ کرے ہیں ہماری بیرو چیف سید اے علی قریشی محرم الحرام سیکیورٹی انظامات ڈی سی اسلام آباد اور ڈی آئی چی اسلام آباد کا جلوس کے مختلف روٹس کا دورہ ڈی سی اسلام آباد کی جانب سے جلوس کے روٹ پر سیکیورٹی انظامات کا جائزہ ڈی سی اسلام آباد کے ہمراہ ڈیشنر ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر اور اے سی سی ٹی بھی مجود ڈی سی اسلام آباد کی جانب سے سیکیورٹی انظامات پر اظہارت منان محرم الحرام کے عام میں سیکیورٹی کے ساتھ ترین نفاظتی انظامات کیے گئے ہیں ڈی سی اسلام آباد جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے خصوصی دستے تائینات کیے جائیں گے شامی کرتے ہیں پنو آخر سے ہمارے اون نے اس کے نمائندے عبدالجبار کی رپورٹ کی مطابق پنو آخر میں موٹر سائیکل چوری کرتے ہوئے بلوچستان کے رہائشی ایک ساتھی سمیت سوگو گاؤں اسماعیل جتوئی سوئی کے رہائشی عبدالحکیم بکٹی کے بائیچی چوہ کے قریب موٹر سائیکل چوری کرتے ہوئے چور پکڑا گیا اسماعیل جتوئی کا کہنا تھا کہ کچھ دن پہلے اس نے پسٹر سمیت ساتھیوں کے ساتھ مجھ سے دیر تھانا کی حد میں موٹر سائیکل چھینی تھی موٹر سائیکل چوری کرنے کا آدھی مجرم ہے ادھر سے پکڑا ہوا جواب دار عبدالحکیم بکٹی کا کہنا تھا کہ میں ہوں عبادو کا رہائشی زیفوں ابھی سومرہ پماری کچھے میں رہتا ہوں اس وقت اس جیب سے شناکتی کارٹ نکال کر دکھایا تو یہ اصل بلوچستان کا رہائشی تھا اس کو شہریوں نے موٹر سائیکل چوری کرنے کا آدھی مجرم بتاتے ہوئے کہا کہ اس کو قانون کے حوالے کیا جائے ادھر سے پنو آکر پولیس نے پہنچ کر حکیم بکٹی کو حراست میں لے لیا خودتر مدتا ہے جو پٹر مدتا ہے جو گاڑی ماں ڈھوٹی دیو ہے سبوی سکھر میں دھوٹیا پتر مجھے پیسانو ڈھوٹی ستا بھی آر بس آر و ان سے کٹ لہوا ایکا بھی وہ سکھا داری ٹچ ہم دیرو چوکی قادی بلے بھی مال لیٹر کیو آمولاں کا فارہ شروع مارے ساگو ہی مانوا ہے خبر شامی کہتے ہیں کراچی سے ہمارے بیروشی فرفان مری کے مطابق کراچی پریس کلپ پاکستان کے دورے کا مقصد پاک امریکہ تعلقات کو مزید بہتر بنانا ہے بل راموس جب بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں تو ہمیں تشویش ہوتی ہے پریس پیکر نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو سانہ تعلقات بین القوامی امن کے لیے انتہائی زوری ہیں سعید سربازی شیف احمد کا یہ سارے خیال ابر شامی کرتے ہیں پنو آکل سے ہمارے اونیوز کے نمائندے عبدالجبار کی رپورٹ کی مطابق سکھر پولیس کے لیے چیننج بنے ہوئے پنو آکل میں کرکٹ کے جوے کا مرض بڑھ گیا ہے بکی جوہ چلانے والے ڈیلر منو شیخ نانک رام ونوت کمار حریش کمار ٹیم کے ساتھ سارے شہر میں کاروباری آدمی سونار شوروم مالک پراپٹی ڈیلر بیکری مالک کلاوت مارکیٹ والوں کو تباہ کر دیا ہے ہمارے شہر میں ایک بڑی بیماری کرکٹ کے جوہ سٹی پولیس کی مدد سے عام ہو گئی ہے بینر قوامی جوہ جدید انڈرائیڈ کے اپلیکیشن کے ذریعے خیلی جاری ہے جس کے ہر وقت نئے ریٹ ہوتے ہیں اور کمیشن کے کارپیٹ مختلف طریقوں سے فائدہ جوہ کا چلانے والوں کو ہی ہوتا ہے جس کا مثال منو شیخ اور دس ٹیم کے میمبر ہیں جو ککپتی سے لکپتی ہو گئے ہیں اس جوہ سے سینکھ رو گھر ویران ہو گئے ہیں جو دنیا کے باہر کے ملکوں سے چلی ہے جس کے دلال پنو آقل کے شہر تک پھیل گئے ہیں جدید قسم کا جوہ کھیلنے کا ہنسہ ہر روز بڑھا ہے جب تک کہ اس گنگی پر پابندی سرکار نہ لگائے تو سندھ کا پیسہ انہیں دلال کی جیب میں جوائے گا کرکٹ اور بینر قوامی جوہ والوں کا ناچ بنا ہوا ہے ایس ایس پی سکھر امجر شیخ کچائیے کہ منو شیخ اور ساتھیوں کو گردار کروا کر ان کے اوپر کیس داخل کیا جائے جیسا کہ نوجوان نسل تباہ ہونے سے بچ سکے خبر شامی کرتے ہیں سمندری سے ڈاکو راج برکرات ہانا سٹی کے علاقہ بخاری چوک میں ڈکیٹی کی واردات دو مسئلہ ڈاکو کریانا سٹور سے لاکھ اور پر نگتی لوٹ کر فرار واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیش منظریان پر آ گئی فوٹیش میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم دکان مالک کو یرگمال بنا کر لوٹ مار کر آیا ہے پولیس نے موقع پر پہنچ کر قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا خبر شامی کرتے ہیں لاکت پور سے بیرو چیف کیرپورٹ کی مطابق اب روک کرتے ہیں لاکت پور کا آل پاکستان نمبردار اسوسیئیشن پاکستان نے اپنے ایک اجلاس خاص مین نمبردار اسوسیئیشن زلی صدر رحیمیہ خان کے ڈسٹرک باڈی سال دو ہزار چوبیس اور پٹیس کا اعلان کرتے ہوئے خواجہ محمد آمیر کو زلی صدر رحیمیہ خان اور ملک محمد دمیر کو جنرل سیکٹری مقرر کیا ہے خبر شامی کرتے ہیں دہرکی سے بلٹر میں خبر شامی کرتے ہیں دہرکی سے ندیم علی کی رپورٹ کی مطابق آدل پور پولیس کا ڈاکوں کے ساتھ مقابلہ دو طرفہ فائرنگ ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار دو فرار اسلاح برامت پولیس گشت کے دوران مقابلہ ڈنگرو نہر کے قریب ہوا پولیس گرفتار زخمی ڈاکو کی شناکت محمد دین اور احمد دین شیخ کے نام سے ہوئی ہے جو کے کچھا ایریا کا رہاشی ہے ڈاکوں کو طبعی امداد کے لیے رکھوٹ کی اسبتال مکل کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے ذابطے کی کاروائی عمل میں لائی گئی ہے ڈاکو ڈکیتی رہسنی چوری موٹر سائیکل چھیننا اور پولیس مقابلوں سمیت متدد سنگین نویت کے مقدمات میں مطلوب تھا فرار ڈاکوں کے اتاقوب میں پولیس کی نفری روانہ کر دی گئی ہے خبر شامی کہتے ہیں رہرکی سے ندیم علی کی رپورٹ کے مطابق برتی تجاوزات اور انکروچمنٹ کے خاتمہ پر کام شروع کر دیا گیا ٹانکومیٹی رہرکی کے کانسرر میاں شفیق احمد کے اقامات پر ٹی ایم او مقصود جتوئی بھی پہنچ گئے شہر بھرکہ دورہ کیا تجاوزات کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے گئے رہری بانوں کو کراس لائن نکال کر دی گئی جس کے حدود سے رہری بان ہر نہیں جانی چاہیے میاں شفیق کا کہنا ہے کہ شہر میں رکشہ اور رہری کا بنا ترتیب کھڑے رہنا شہریوں کو عذیت میں اقتلا کرنے کا باعث بن رہا تھا ٹان آفیسر مقصود جتوئی نے میاں شفیق کے احکامات پر شہر بھر میں برتی ہوئی انکروچمنٹ پر کابو پانے کے لیے ایک دامات شروع کر دیا ہے شہر بھر سے کچھرا بھی صاف کروا لیا گیا ہے اور منسون کی بارشوں کے پیشے نظر نالوں کی صفائی کا کام بھی جاری ہے سمندری کھدروالا کے علاقہ دو سو گیارہ گاف پہ قریب موٹر وے پر مسافر بس کا ٹرائب رسٹ ہونے سے بس موٹر وے سے نیچے فصلوں میں اتر گئی ریسکیو ذرائی کے مطابق حاصل میں مرد خاوتین اور بچہ سمیت سات افراز زخمی ہوئے جنہیں سیول ستار سمندری منقل کر دیا گیا ہے مسافر بس لاہور سے براستہ موٹر وے سمندری کے حدود سے گزر رہی تھی جو حاصل کا شکار ہو گئی ریسکیو ذرائی کے مطابق زخمیوں میں نو سالہ مناحل سار سالہ مختار چالیس سالہ شکیلہ تیس سالہ علی تکی اٹھائیس سالہ عالم اور پینتیس سالہ چمن علی اور چالیس سالہ محمد خورم شامل ہیں جنہیں سبطال منقل کیا ہے حرون آباد بس میں بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ حرون آباد کے زیر تمام جشن فرید امن کانفرس مناقض ہوئی جس کا مقصد محرم الحرام میں مذہبی ہم اہنگی کو فروغ دینا ہے بس میں بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ علیہ حرون آباد کی طرف سے جشن فرید امن کانفرس کا اتمام کیا گیا جس میں اسیسٹن کمیشنر کفائیت اللہ چوہان سٹی پیو سرکل حرون آباد راو محمد صلیف قائدین اتحاد البین المسلمین میمبران ٹویسنڈسٹیک اور مقامی امن کمیٹیز اور مقامی افسران محکماجات ایسے چو سٹی ماجد اقبال ایسے چو صدر مہر عبدالجبار صدر میاں وحید ناصر بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ جنرل سیکٹری راشد نور بوری کی زیرے قیادت پروگرام مناکت کیا گیا پروگرام کا بقاعدہ گاست لافت قرآن پاک سے ہوا ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی گئی روحانی پیشواہ سید پھول شاہ نے امن کے سلسان میں اپنا اصحار خیال کیا اس کے مذہبی سکولر پیر سید احمد کمال شاہ سید انوار الحسن شاہ بہاونگر سے آئے ہوئے مہمان سید امجد شاہ حافظ پیر نظر محمد توگیروی مولانا پیر مسعود قاسم قاسمی اس کے علاوہ تمام مقات پر فکر کلمہ کرام اس پروگرام میں شامل تھے انجمنت آجوان آل پاکستان کے نائب صدر ڈاکٹر ظلفکار قریشی، سعود فاروق خان چکتائی، سیکرٹری صلات مرکزی انجمنت آجوان سلمان قریشی، منیر احمد عبدالجبار، کاشی بھائی، ہاچی یونس آفتاب صراف، رانا فیان سمیت دیگر میڈیا علمائدگان وکلا حضرات نے اس امن کانفرنس میں حصہ لیا آخر میں ملک و قوم کی ترقی اور سلامیت کے لیے دعا کی گئی آنے والے تمام معزز مہمانوں کے لیے پرتکل فشائیہ بھی دیا گیا آج کا پروگرام جشن فرید و امن کانفرنس بین المزائب آہمانگی حرون آباد زیرہ تمام بزم بابا فرید الدین مسعود گنشکر انقاد پذیر ہوا جس میں زلہ بھر سے قائدین اطاعت بین المسلمین پر خصوصی طور پر شرک کرتی اور ہم حضر میں بابا فرید الدین حرون آباد ہمیشہ کی طرح ہم بین المزائب آہمانگی کو فروغ دینے کے لیے تمام قاتل فکر جو علماء اکرام مقامی انتظامیاں محضزین شہر سب کو ایک پلائٹ فارب پر متحد کرنے کے لیے خواہ رہی ہے محرم الرام کی آمد ہے حرون آباد میں عمر کی فضا قیم رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام اہلیان شہر علماء اکرام تاجرن تنظیمیں تمام سکوٹی اداروں کو برپورت آمن محیع کریں اور شہر کی فضا قرمن فضا کو قیم رکھیں ہماری یہی دعا ہے کہ ہمارا ملک قیم و دیم رہے اور ہمارا شہر امن کا گوارہ رہے ہمارا یہی بزم بابا فرید الدین مسعود گنشکر کا ہمیشہ بغام رہا ہے امن پیار محبت رواداری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالیکہ و سادقہ یا سیدی حبیب اللہ سامین محترم شہر حرون آباد دی مشہور و معروف تنظیم بزم بابا فرید انہذا ایک طرح امتیاز رہا ہے الحمدللہ ڈے ون تو روز اول تو جس دن تو یہ تنظیم مارز وجود چاہیے انہا نے بحمدہ تعالی شہر حرون آباد رچ امن دی فضاء اور امن دا پیغام اور محبت دا پیغام انہا نے ہمیشہ بلند کیتا ہے اور انہا دا ایک طرح امتیازی بھی رہا ہے کہ الحمدللہ ہر سال اے ملاد ایوار دی تقسیم دا بڑا احتمام کر دینے یہ نا دا خاصہ ہے اس تنظیم دا ساڑھی دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس تنظیم دا جمیع جتنے بھی اکابرین نے جتنے بھی نادی ممبران نے جتنے بھی نادی ٹیم ہیں اللہ پاک تمام نو دنیا و خوری کامیابیاں کامرانیاں اللہ تعالیٰ فرمائے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز